بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے پروفیسر خالد حکیم آن لائن کریئر گائیڈنس کے شمارے میں آج ہم بات کریں گے شنگھائی گورنمنٹ فیلوشپس کی جس کے تحت ایس چائنہ نومل یونیورسٹی میں اس وقت ایڈمیشنز کا آغاز ہو چکا ہے 23-24 سال کے لیے یعنی آنے والے سال اور اس سال کے لیے اور وہ بھی فلی فائنڈڈ سکولرشپ کے ساتھ بات کریں گے اس ایمپورٹن فیلوشپ کی جو ملتی ہے چائنہ گورنمنٹ کی طرف سے سپیشل پروفیسر شنگھائی میں اور اس سپیشل یونیورسٹی کی آپ کو کیسے اس سکولرشپ ملے گی اور کیسے اس سکولرشپ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اس سکولرشپ کی تو یاد رکھنا چاہیے یہ سکولرشپ چائنہ میں ملتی ہے چائنیز گورنمنٹ کا جو سپیشل پروفیسر ہے جس کو ہم شنگھائی کہتے ہیں جو ون اپ دا موسٹ پاپلس سٹی یا پاپلس پروونس ہے چائنہ میں جہاں پر مسلم آباد بھی بہت زیادہ ہے مسلم آبادی بھی بہت زیادہ ہے تو وہاں پر آپ ایڈویشن لے سکتے ہیں یہ جو یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ایس چائنہ نورمل یونیورسٹی اس کی جو گلوبل رینکنگ ہے وہ 350 کے انڈر میں آتی ہے یعنی ایکزیک لوکی جو رینکنگ ہے وہ 321 ہے اس میں جو کورسز کرا آئے جاتے ہیں جس میں انٹرناشنل سٹوڈنٹس کے لئے فیلوشپ جی جاتی ہے وہ بیچلرز ہو گیا ماسٹرز ہے اور پی ایڈ جی سبجیکٹس ہیں اس میں جو فیلوشپ میں آپ کا جو کور ملتا تھا ہے وہ پلی پانڈڑ ہے یعنی آپ کے جتنے بھی چیزیں ہیں اس فیلوشپ کے انڈر میں آ جاتی ہے اس فیلوشپ کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ 10th of May 2023 رکھا گیا ہے اور اس فیلوشپ کے تحت انڈرنڈڈ ریجویٹ پروگرام میں چار سال سے لے کے پانچ سال تک یہ فیلوشپ دی جاتی ہے ماسٹرز میں دو سال سے تین سال تک یہ فیلوشپ دی جاتی ہے جبکہ ڈاکٹرل سٹڈیز میں ڈاکٹرل پروگرامس میں یعنی پی ایڈ جی میں یہ فیلوشپ تین سال سے لے کے چار سال تک مل جاتی ہے اب اس بات کریں کہ اس فیلوشپ میں ملنے والے بینیفیٹس کی تو اس میں دو طرح کے فیلوشپ ہوتے ہیں ایک تو ہے فل فیلوشپ جس بنجے کو یہ فل سکولرشپ ملتی ہے اس کا پورا ٹیوشن فیس ایگزمٹ ہے پری اکاموڈیشن کیمپس میں ہے اس کو کمپرہنسیو میڈیکل انشورنس دیا جاتا ہے لیونگ ایکسپنسز دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک سٹیپنڈ بھی دیا جاتا ہے سٹیپنڈ جو ہے ڈاکٹرل پروگرام کے لیے پر منت 3500 چائنیز کرنسی اسی طرح گریجویٹ پروگرامز کے لیے جو ہے وہ 3000 ہے جبکہ انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے 2500 چائنیز کرنسی کے حساب سے پیسے دیے جاتے ہیں دوسرا ان کے پاس ہے پارشل فیلوشپ یعنی پارشل سکولرشپ جس میں ایکسپ تو ہے ٹیوشن فیز اور کمپرہنسیو میڈیکل انشورنس مگر باقی جو وہاں پر رہنے کا خرچہ ہے وہ آپ کو خود ہی بیئر کرنا پڑے گا اب بات کریں گے اس یونیورسٹی میں کمپوں سے سبجیکٹس کرائی جاتے ہیں تو سب سے اچھی بات اس میں واسٹ رینج آف سبجیکٹس کا یعنی پرویجن ہے آپ چائنیز سٹیڈیز سے لے کے جو بھی ہمینیٹیز کے سبجیکٹس ہے جیسے انٹرنیشنل ایریا سٹیڈیز پولٹیکل سائنس ایڈکیشنل ٹیکنالوجی ٹیچر ٹریننگ ایڈکیشنل فیلوسفی ایڈکیشنل سائنس سائیکولوجی اور کاغنیٹو سائنسیز بزنس ایکنومکس مینجمنٹ ایڈمیسٹریشن فائنانس ان سٹیٹسٹکس دیزائن سوفٹیر انجینیرنگ کمپیوٹر سائنس کیمیسٹری اسی طرح مولیکیولر انجینیرنگ اسی طرح فیلوسفی میں ہسٹری میں سوشل ڈیولپمنٹ میں فارن لینگویجز میں فیزیکل ایڈکیشن میں کمیونکیشن میں فائن آرٹس میں اسی طرح جیوگرافیکل سائنس ہو گیا ایکولوجیکل انویرمنٹل سائنسز آگئے اربن ایرجنل سائنسز ہے بیالوجی ہے کی لیبرارٹریز پار پریسیشن سپیکٹرو فوٹومیٹری اسی طرح یہاں پر ایک سینٹر ہے ایسٹورین اور کوسٹر ریسرچ کے بارے میں یعنی ایسا ایک واس ریسرچ ہے جس میں آپ کے پروگرامز کی گنجائش ہو جاتی ہے اور ہمارے یہاں جو اکثر فیلوشپ ملتے ہیں وہ بیالوجی میں یا یعنی جو کیمسٹری میں فیزکس میں مگر آپ اس فیلوشپ کو دیکھیں زیادہ تر فیلوشپ ہے وہ ہیومینیٹیز کے سبجیکس میں دے جاتے ہیں اب بات کریں گے الیجیبیلٹی کرائٹیریا کیا ہے تو جو بھی اس فیلوشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے تمام انٹرنیشنل سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی ممالک سے انڈیا پاکستان بنگلہ دے سے آپ نان چائنیز سٹیزن ہونے چاہیے آپ کی جو ہیلتھ ہو یعنی منٹل ایس پیل فیزکل ہیلتھ وہ پرفیکٹ ہونی چاہیے اب جو بیچلر ڈگری میں آنا چاہتا ہے اس کے پاس ہائی سکول ڈپلوما یا ٹین پلس ٹو ایف سی ہونا چاہیے ایج انڈر ٹوانٹی فائیف جو بھی کینڈیڈیٹ ماسٹر میں آنا چاہتا ہے اس کے پاس ہائی کلاس بیچلر ڈگری ہونی چاہیے انڈر ٹھٹی فائیف ایج میں اور جو بھی کوئی پی ایج ڈی میں آنا چاہتا ہے اس کی جو ہائی کلاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور ایج انڈر ٹوٹی ہونی چاہیے اس کے بعد بات کریں گے سپورٹنگ ڈاکیمنٹس کیا کہہ چاہیے آپ کو اس فیلوشپ میں اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے شنگھائی گورنمنٹ کا جو سکولرشپ کا جو اپلیکیشن فارم ہے وہ سبمیٹ کرنا پڑے گا آن لائن اس کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد جو ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ سبمیٹ کریں گے آپ کے پاس ایجوکیشنل سیٹیفیکٹس ہونے چاہیے پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس سٹیڈی پلان ہونا چاہیے اگر آپ ماسٹرس اور پی ایج ڈی میں آنا چاہتے ہیں ریسرچ پروپوزل اگر آپ پی ایج ڈی میں آتے ہیں تو ایک بنا بنایا کوئی ریسرچ پروپوزل ہونا چاہیے جس کو پھر بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں سٹیٹمنٹ آپ پرپس تو ریکمینڈیشن لیٹرز فیزیکل ایگزائنیشن فارم یعنی آپ فیزیکلی فٹ ہے آپ کو میڈیکل لیٹر دینا ہے اسی طرح ایکسپٹینس لیٹر جب آپ کسی کسی جگہ ایکسپٹینس لیٹر مانگتے ہیں پروف آف لینگویج یعنی آپ کا جو پرانی ڈگری ہے وہ انگلیش میں ہونا چاہیے اسی طرح آپ کا نون کرمینل سیٹفیکٹ ہونا چاہیے آئی لیٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی پرانی جو ڈگری ہے یعنی آپ ماسٹرز میں آتے ہیں پی ایج ڈی میں آتے ہیں آپ کا بیچتر یا ماسٹر انگلیش میں ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ انگلیش میں نہیں ہے تو آپ کو آئی لیٹس دینا پڑھی جا اب ڈیڈلائن کیا ہے اپلائی کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ٹینتھ میں ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری ڈیڈلائن ہے اور آپ کیسے اپلائی کریں گے تو اس کے لیے یہاں پر ویب سیٹس دی گئے ہیں اپلائی کرنے کے لیے یہاں پر آپ کلک کریں گے اور آپ جب اپلائی کریں گے یہ ہے وہ آن لائن اپلیکیشن فارم جیسے فر ایزامپل اس پر ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ میں شیئر کروں گا کیا آ جائے گا جب آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ فارم کھل جاتا ہے اس پہ جب آپ انگلیش کریں گے تو یہاں پر یہ جو فارم ہے شنگھائی گورنمنٹ سکولرشپ فور انٹرنیشنل سٹوڈنٹ یہاں پر آپ اس پہ اپلائی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کیا کیا اس میں آ جاتا ہے جیسا کہ میں نے تمام چیزیں بتائی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کے اس میں آ جاتا ہے ماسٹرس میں کیا دیتے ہیں پی ایش ڈی میں کیا گیتے ہیں اور اس فیلوشپ کے تحت کون کون سی یونیورسٹی آتی ہے جیسا کہ میں نے ایک یونیورسٹی کا ذکر کیا مگر آپ جو اور بھی یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور تمام یونیورسٹیز کی ویب سائٹ یہاں دی گئی ہے اپلائی کرنے کے لئے یہاں پر آپ اپلائی کریں گے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ اپنے تمام ڈاکومنٹ سبمیٹ کریں گے جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے اس کے پہلے عرض کیا تھا یہ تو تھا اپلیکیشن فارم اس کو بھی آپ دیکھیں انگلیش میں اس کو کر سکتے ہیں انگلیش کرنے کے بعد آپ آن لائن کر سکتے ہیں تمام چیزیں اپلائی یاد رکھنا چاہیے آن لائن ہی سب کچھ ہوتا ہے اور آن لائن کے ساتھ ساتھ آپ کو ہارڈ کاؤپی برنے کی ضرورت نہیں ہے تمام چیزیں یہاں پر دی گئی ہے ہوتا ہے آن لائن اپلیکیشن کرنا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اس جگہ دی گئی ہے جیسا کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں آپ اس کے بعد ہم ڈیریک واپس اپنے مین پریزنٹیشن پہ آئیں گے جس پہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا یہ تو تھا آپ کیسے آپ فیلوشپ کے بارے میں اور جب بھی آپ سکولرشپ یعنی جو یونیورسٹی ہے اس پہ اپلائی کریں گے تو یونیورسٹی پہ اپلائی کرنے کے لئے پہلے آپ کو شنگھائی جو گورنمنٹ کی فیلوشپ ہے اس پہ اپلائی کریں گے اس کے بعد اب یونیورسٹی والے انٹرنیشنل جو اپلیکیشن فارم ہے جس کو میں آپ کے سامنے اس وقت دے رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے وہ شیئر کیا اگر میں اپنے ویڈیو کو پاوز کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے وہ ایسٹ چائنا نارمل یونیورسٹی جس میں انٹرنیشنل پروگرام آن لائن اپلیکیشن آپ کے سامنے ہیں پورا پروسیجر انگلیش میں ہے سب سے پہلے آپ کو ریجسٹر کرنا پڑے گا ریجسٹر کرنے کے بعد آپ اپنا ڈیٹیلز دیں گے اس کے بعد اپنا لاغن کریں گے پاسورڈ آپ دیں گے اور اپنا فارم سابیٹ کریں گے وہ تمام فیلوشپ کے ساتھ وہ تمام ڈیٹیلز کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں تو یہ ایک ایمپورٹن فیلوشپ ہے جس کے بارے میں میں آپ سے بات کر رہا تھا آج اس کا ڈیٹ اوپن ہوا ہے چائنا میں اور بھی بہت سارے یونیورسٹیز ہیں جن کا ڈیٹ ابھی اوپن ہوا ہے آنے والے ویڈیوز چائنا کی ایک سیریز ہوگی جس میں بہت سارے فیلوشپ آپ کو بیان کیے جاتے ہیں پاکستانی سٹوڈن کے لیے چائنا ایک سپیشل یعنی ایریا ہے جہاں پر وہ پرفر کرتے ہیں ان کو انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی سٹوڈن وہاں جاتے ہیں اچھی خاصی فیلوشپ ہے آج کل چونکہ کووڈ کے رسٹرکشنز تھوڑے سے کم ہو چکے ہیں کسی کسی جگہ کوئی ایشو ہے مگر جب تک آپ اپلائی کریں گے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا تو کووڈ کے جو پرابلمز ہیں اس وقت وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے ایک اچھا یعنی ایک موقع ہے آپ کے لیے اگر آپ انڈرگریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ماسٹرز پی ایش ڈی میں اس یونیورسٹی میں یا چائنہ کی دوسری یونیورسٹیز میں آنے والے ہیں چائنہ کی اس یونیورسٹی کا جو آفیشل ویب سائٹ ہے وہ یہ ہے انگلیش میں میں ان تمام ویب سائٹس کو انکلوڈنگ جو چائنہ کی یہ جو شنگھائی گورنمنٹ کی فیلوشپ ہے اس کو میں ڈسکرپشن باکس میں دوں گا آپ کا کوئی کوسٹن ہو اس فیلوشپ کے بارے میں یا اور بھی کوئی فیلوشپ کے بارے میں تو آپ مجھے اس ویڈیو کے یہ جو پسٹن آنسر ہے یا رپلائی سیکشن ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجئے ان تمام سٹوڈنٹس کو جو چاہتے ہیں کہ ان کو فیلوشپ ملے ماسٹرز پی ایڈی یا انڈر گیجویٹ میں آپ اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ میری چینل ڈاٹر خالد حکیم کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اور جو بیل کا آئیکن ہے اس کو آپ دبائیں تاکہ اس طرح کی انفارمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ